اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارتگرالغازی شیر دل مجاہد کی داستان کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے کہ ہم اس خوبصورت داستان کے بارے میں بتائیں آپ سے درخواست کرتے چلیں کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل دلکش ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بقائیتی کے ساتھ تک پہنچتی رہے آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب آج کل ایک نئے کردار سے آپ سے تعرف ہو رہا ہے کردار تو صدیوں پرانا ہے لیکن آج کل وہ آپ سب کے سامنے آ رہا ہے پاکستان پی ٹی وی بھی ایک ڈراما چل رہا ہے ارتوگرل غازی یہ کریکٹر جو ہے وہ تیرونی صدی کا کریکٹر ہے اور اس کا جو تعلق تھا اس کے بارے میں آج میں تھوڑا سا اس ست کریکٹر کے بارے میں بتاؤں گا مجودہ حالات کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کے ساتھ اس کو جوڑا اس کو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے یہ پاکستان نے یہ ڈراما دکھانے کا فیصلہ کیوں کیا اور جن کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو کیوں نہیں لگ رہا ہے دراصل جب چنگیز خان کی کیاکت میں منگولیہ سے نکلنے والے خوفت سارے منگول تاتاری حملے کر رہے تھے اور انہوں نے بے شمار رکھ ملکوں کو فتح کیا بہت زیادہ تباہی پھلائی بہت زیادہ لوٹمار کی تھی ان کے فوجی بہت ظالم ہوتے تھے اس دور میں جب انہوں نے تباہ اور بہت ساری ریاستوں کو تباہ کر دیا تھا تو وہاں کا ایک قبیلہ تھا جو وہاں سے جان بچا کر بھاگا تھا اس قبیلے کا نام تھکاہی قبیلہ اس قبیلے کے سردار کا نام سلمان شاہ تھا اس کی چار بیٹے تھے اور یہ ڈراما اسی کی ایک بیٹے کے نام اسے ہے جس کا نام اطغر غازی ہے موزیز ناظرین ہم آپ کو اسلام کے ایک سچے سپاہی اور عظیم سلطنت تیسمانیہ کی بنیاد رکھنے والے اطغر غازی کے بارے میں بتائیں گے اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ترکی کے اس ڈرام میں اطغر غازی میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ حکومت پاکستان نے اس کی ادو ڈبیں اور اس کو دیکھنے پر بہت زور دیا ہے اطغر غازی خلافت اس عثمانیہ کے بانی ہیں آپ کی پدائش ایارہ سو اکانوے عیسوی میں ہوئی اور وفات بارہ سو اکاسی میں ہوئی تھی آپ کے تین بیٹے تھے گوھر، شہریار اور عثمان آپ کے اسی بیٹے نے بارہ سو اکانوے میں اپنے والد کی وفات کی دس سال بعد خلافت بنائی تھی اطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت عثمانیہ نام رکھا گیا تھا لیکن خلافت کی بنیاد اطغرل غازی رکھ کر گئے تھے اس کے بعد اسی خلافت میں بارہ سو اکانوے اور انیس سو چوبیس تک چھ سو سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے مسلمانوں کا دفاع کیا تھا اطغرل غازی کا خاندان بستی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد غوث خان کے بارہ بیٹے تھے جن سے یہ بارہ قبیلے بنے تھے جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ تھا جس سے اطغرل غازی کا تعلق تھا آپ کے والد کا نام سلمان شاہ تھا اطغرل غازی کے تین اور بھائی تھے سارن، زلجنہ، گلتارو اور آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا آپ کا قبیلہ سب سے پہلے بستی ایشیا سے ایران سے پھر اندولیا آئے تھا منگولوں کی یلگار سے بچنے کے لیے جہاں سلطان علاؤدین جو سلجوک سلطنت کے سلطان تھے اور یہ سلجوک ترک سلطنت سلطان ترک ارسلان میں قائم کی تھی اور اسی سلطنت کے آگے جا کر علاؤدین سلطان بنے تھی اسی سلطنت کے سائد علیہ یہ بارہ قبیلے رہ دیتے اور اسکائی کے بیجے کی ارتگرل سردار بنے تھی اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بارے بارہ سو بتیس میں حلفائے جہاں سلطنت ایوبی کے بوٹے عزیر کی حکومت تھی سب سے پہلے ارتگرل نے عزیر سے دوستی کی اور پھر سلطان علاؤدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی جس سے ان کے تین بیٹے ہوئے تھے پھر سلیبیوں کے مضبوط قلعے کو فتح کیا گیا اس کے بعد ارتگرل سلطان علاؤدین کے بہت قریب ہو گیا اس کے بعد منگولوں کی یلگار قریب ہوئی تو ارتگرل غازی نے منگولوں کی اہم لیڈر کو شکش دی نویان منگول بادشاہ اگتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا اگتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور چنگیز خان کا بیٹا اور اس اگتائی خان کا بیٹا خلاکو خان تھا جس نے بغتان بغداد کو روندہ تھا اور بہت بری طرح روندہ تھا اور اسی نویان کو شکشت ارتگرل غازی نے دی تھی پھر ارتگرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوکت آ گئے بلکل قسط دنیا کے قریب وہاں ان کی ایک اہم قلعے کو فتح کیا یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا لی اور سلطان علاؤ دین کے بعد ارتگرل غازی سلطان بن گئے سلجوک ریاست اس کی نسل سے آگے جا کر سلطان محمد فاتحہ تھی جس نے 1453 میں جا کر اکستن تنیا فتح کیا تھا اور اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھی پوری ہوئی تھی تاریخ میں ارتگرل غازی جنگجو بہت کم ملتے ہیں لیکن ہماری نسلیں ان کو جانتی تک نہیں ہیں یہ بہت بہادر جنگجو تھے ہر دور میں جنگجو گزری ہیں جس نے اسلام کے لئے کچھ نہ کچھ کیا ہے اور اس کا ایک روحانی پہلو بھی ضرور ہوتا ہے اور ان کے پیچھے ایک روحانی شخصیت بھی ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ تعالی نے لگائی بھی ہوتی ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں پہلے اسلام کے آغاز سے لے کر دیکھ لیں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوتی ہے اس جنگجو ارتگرل کے پیچھے بھی اللہ تعالی نے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی ان کا نام شیخ مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ تھی اسی دوران ارتگرل کو ایک خواب بھی نظر آیا کہ چاند دیکھا ہے اور ایک درخت دیکھا ہے اور اس درخت کی بہت ساری شاخیں دنیا بھل میں پیل چکے آپ نے اس روحانی شخصیت سے اس کی تعبیر پوچھی تو آپ نے بتائی کہ تمہیں دین اسلام کے لئے چن لیا گیا ہے تم اور تمہاری اولادیں حکمرانی کریں گی اپنے خواب میں چار پہاڑ اور چار دریا بھی دیکھے تھے چاروں دریا کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کر کے ایک قطع قطور حکمران بن گئے آپ کے بیٹوں میں جو ایک بیٹا عثمان تھا اس نے اپنے باپ کی جگہ لی وہ عدل و انصاف فکر کرنے والا تھا اپنے والد کی نقشے قدم پر چلتے ہوئے فتحات حاصل کرتے رہے اور تین برے آزموں تک پھیل گئے اور تقریباً چھ ست دنوں تک خلافت عثمانیہ مجید رہے اس کے بعد ان میں وہ بات نہ رہی یہ لوگ بھی سازشوں میں اور عیاشیوں میں پڑ گئے پہلی جنگ عظیم میں یہ کمزور پڑ گئے تو پھر چالیس ممالک پہ جود میں آئے اس وقت کا سلطان وحید و دین کو جلا وطن بھی ہونا پڑا تین سال تک لڑتے رہے مگر پھر ہار گئے حجاز مقدس پر آل سعود کا قبضہ ہوا جنگ بندی ہونے کے بعد ایک مائدہ وجود میں آیا جو ایک صدی پر مہین تھا ترکی پر پابندیاں لگا دی گئیں اور جو بہت سخت تھی اور اب دو ہزار تئیس میں اس مائدے سے ترکی ازاد ہو جائے گا اور ترکی کی راہ پر غامزن ہو جائے گا معزیز ناظرین امید ہے آپ سر کو یہ خوبصورت ویڈیو ضرور پسند آئے گا اور پسند آنے کی صورت میں اسے لائف کیجئے فیس بوک وٹس اپ اور اپنے دیگر سیاحت کے شکرین دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ اوزائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی ترجائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اللہ نگوان